بلکل ایسے ہی جیسے پی ٹی وی کے خبرنامے میں کوئی نیوز کاسٹر انگریزی کی خبریں پڑھتا ہے انڈیا کے ساتھ ہم نے بہت دبنگ طریقے سے معاملات طے کیے اور انڈیا جب تک ہماری شرائط پر پورا نہیں آئے اترے گا اور ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے پر اپنی پولیسی واضح نہیں کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے لیکن اس وقت یہ بھول گئے کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہوئی تھی گوہا میں اس میں یہ بھاگتے ہوئے تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر پاکستان کی سبکی کروائی بھارتی وزیر خارجہ نے ان کو بیزت کیا اور باقیدہ طور پر پورے قوم کی سبکی ہوئی ان سے وہاں جواب نہیں بن پا رہا تھا اور یہ وہاں پر اپنا موں اٹھا کے واپس آگئے سوائے غیر ملکی دوروں کے اور پاکستان کے وسائل اڑانے کے علاوہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور ہاں ایک بات آپ کو اور بھی یاد کر رہا تھا چلوں بلاوجہ بٹو ساب ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کے آنے کی ایک وجہ اور جو شکایات تھی جت کی وجہ سے ایف اے ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہم آئے وہ ایک منی لانڈرنگ کے قوانین کا نہ ہونا بھی تھا اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے پاکستان کی بدنامی ماضی میں جو ہوئی تھی وہ بھی ایک وجہ تھی ایک بات آپ کو یاد کر رہا تھا چلوں کہ یو این کی رپورٹ دو ہزار دس میں آئی تھی جس میں آپ کے والد محترم کا نام بھی دنیا کے مشہور ترین اور بڑے بڑے منی لانڈررز میں اس لسٹ میں شامل تھا جو یو این نے نکالی تھی آپ نے ہنہ ربانی خر صاحبہ کی تاریف کی ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں میں نہیں سمجھتا کہ ایف اے ٹی ایف میں ہنہ ربانی خر صاحبہ نے کیا کارنامہ کیا تھا لیکن ایک بات ہے تاریف ان کی آپ کے موں سے بلکل بنتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کی استانی تھی آپ کو انگلی سے پکڑ کر لے جاتی تھی کانفرنسز میں بٹھاتی تھی آپ کو ٹاکنگ پوائنٹس دیتی تھی آپ کو بتاتی تھی کہ آپ نے یہ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا اور آپ کسی ایک اچھے بچے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے تھے یقیناً ان کی تعریف بنتی ہے یہ آپ نے اچھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلاول زرداری المعروف بلاوجہ بھٹو صاحب نے وزارت خارجہ میں دو گھنٹے کی پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کا عنوان اگر مبالغہ رائی اور وقت کا زیاہ ہوتا تو شاید زیادہ موضوع عنوان ہوتا یہ انگریزی میں کسی سیکشن آفسر کی لکھی ہوئی تقریر تھی جو انہوں نے پڑھ کر سنائی بلکل ایسے ہی جیسے پی ٹی وی کے خبرنامے میں کوئی نیوز کاسٹر انگریزی کی خبریں پڑھتا ہے اس تقریر میں انہوں نے اپنی حکومت نااہل حکومت کی دو سالہ یا تقریباً ڈیڑھ سالہ کر کردگی پر بات کی اور کافی بڑے بلند بانگ قسم کے دعوے کیے خارجہ امور میں پیشرفت پر بات کی اور کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے بہت دبنگ طریقے سے معاملات طے کیے اور انڈیا جب تک ہماری شرائط پر پورا نہیں آئے اترے گا اور ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے پر اپنی پالیسی واضح نہیں کرے گا تو ہم اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے لیکن اس وقت یہ بھول گئے کہ ایس سی او کی جو کانفرنس ہوئی تھی گوہ میں اس میں یہ بھگتے ہوئے تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر پاکستان کی سبکی کروائی بھارتی وزیر خارجہ نے ان کو بیزت کیا اور وقیدہ طور پر پورے قوم کی سبکی ہوئی ان سے وہاں جواب نہیں بن پا رہا تھا اور یہ وہاں پر اپنا موں اٹھا کے واپس آگئے جہاں تک اس میں تعلق ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا تو اس کا بھی انہوں نے بڑا بھرپور انداز میں کریڈٹ لیا اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ہم نے بحال کروائے بھئی کیا تعلقات بحال کروائے آپ نے امریکہ کے ساتھ کون سا کوئی بڑا معاہدہ کیا کوئی دفاعی معاہدہ ہوا یا امریکہ نے اس ریجن میں آپ کو کوئی بائزت مقام دینے کے لیے کوئی وعدے وعید کیے ایف ایٹی ایف میں اگر آپ کارکردگی کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا کریڈٹ لے رہے ہیں اور ایف ایٹی ایف کا کریڈٹ بھی خود لیا حیران کنسی بات یہ ہے کہ ایف ایٹی ایف کا تو ایک پروسس تھا جو کئی سالوں سے چل رہا تھا اور جس میں مختلف قسم کی پیشرفس ہو رہی تھی اور ڈیڈ لائنز تھی اور کچھ انہوں نے پلان آف ایکشن تھے جو انہوں نے کنڈیشنالٹیز کے طور پر پیش کیے تھے جس پر کام ہو رہا تھا تو آپ نے اس میں کیا کیا آپ نے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سوائے غیر ملکی دوروں کے اور پاکستان کے وسائل اڑانے کے علاوہ کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا اور ہاں ایک بات آپ کو اور بھی یاد کراتا ہے چلوں بلا وجہ بٹو صاحب ایف ایٹی ایف میں پاکستان کے آنے کی ایک وجہ اور جو شکایات تھی جت کی وجہ سے ایف ایٹی ایف کی گریلیسٹ میں ہم آئے وہ ایک منی لگ